تو اس سمیں ہم موجود ہیں کرنال کے تھانا صدر چونکی میں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے ایک بچے کے اپارن کی جانکاری آتی ہے جس کے بعد کرنال پولیس کی ٹیمیں حرکت میں آئی ہے اور اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک بچوں کو پہلے اٹھایا جاتا ہے حالانکہ ان کو مار پیٹ کر یہاں پر چھوڑ گئے ہیں لیکن جوسرا بچہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے کہ کیا کچھ پورا معاملہ ہے کوئی انوہا گاڑ بتائی جا رہی ہے جس میں سات سے آٹھ بدماش لڑکے آتے ہیں اور کس طرح سے بچے کو لے کر چلے جاتے ہیں سمیں پولیس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا سٹی میں ان کو لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کرنال پولیس کی کئی ٹیمیں پیچھے لگے ہوئی ہے اور امیر کی جا رہی ہے کہ شاید جلد سے جلد اس بچے کو بھی ریکاور کر دیا جائے گا اور ان کے بارے میں بھی کچھ کلیو جو ہے مل پایا ہے اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ ہے جو بچے کے بارے میں کیا نام تھا آپ کے بچے کا سچین جی سچین کہاں پڑھتا ہے وہ یہ ایس ڈی گوائے میں جی نائنٹ کلاس میں ہمیں تو ابھی پتہ لگایا بھولے والا نے بتایا کہ لیں پولیس والے اور تین چار لڑکے تھے وہ لے گئے اٹھا کے اس کو تین چار لڑکے تو بھاڑ گئے کے لے گئے کار میں اور پولیس والے لے گیا آپ کے بچے کو کون لے گئے پولیس والے پولیس والے لے گیا تو یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بحرال معاملہ ابھی آپ یہ تصویریں سمیں دیک سکتے ہیں کہ بڑی خبر جرور ہے حالانکہ ان کا کہہ رہا ہے کہ پولیس ان کے بچے کو لے کر گئی ہے ہو سکتا ہے کہ پولیس نے ان کے بچے کو شک کے ادار پر اٹھایا ہو لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک معاملہ جو سمجھ میں آیا وہ یہاں کا معاملہ تھا کرنال کے صدر بجار پولیس سونکی کے ساتھ ناج سیلون ہے یہ جانکاری ملتی ہے پولیس کو کی ناج سیلون کے پاس دو لڑکے جا رہا ہے جس میں سے ایک لڑکے کو جو ہے کچھ لڑکے آتے ہیں گاڑی میں اپرن کر کر لے جاتے ہیں بہرال کیا کچھ پورا معاملہ تھا اس کے بعد ایک بچہ روتا روتا کرنال کے اسی صدر پولیس سونکی میں آتا ہے جو بلکل ہی نجدیک ہے وہاں پر یہ جانکاری پولیس کو ملنے کے بعد پولیس کی بیٹی ہوتی ہے تھانا شیٹی ایسچوں موقع پر پہنچتے ہیں کرنال پولیس کی ساتھ لے کر گئی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ جانکاری جھٹانے کے لیے کہ وہ بچہ کہاں ہے کہاں تک پہنچا ہے اور اس سمسطانی ہے پارسید اس گولاٹی بھی یہ جانکاری ملنے کے بعد صدر پولیس سونکی پہنچے ہیں کیونکہ ان کے ہی ایریا کا معاملہ ہے پارسید صاحب کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ کو کیا جانکاری ملی چباب بجار سے آئے کیا کچھ پتا چلا میں یہاں پہ آیا تو یہ ہی کٹھے ہوئے تھے لوگ تو پتا چلا یہاں پہ کہ نہ سیلون کے باہر میں دو سکول کے بچے جا رہتے ہیں جس سکول سے آئے تھے ان میں سے ایک بچے کا اپرن ہو گیا ہے ابھی جو ہمارے یہاں چونکی انچار جا جگدیش پانڈے جی اور سب کچھ یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو ڈونڈنے کے لیے اور جیسے ہی معاملہ پتا لگے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں معاملہ صدر بجار پولیس سونکی کا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملنے کے بعد پولیس کی ٹیم بھی حرکت میں آ چکی ہے پریوار کے لوگ بھی ہاں موقع پر پہنچے ہیں تھانا ایس اچو سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جلد اس معاملے کو ٹریس کر لیا جائے گا سر کیا کچھ سب سے پہلے جانکاری آئی تھی بلکل صدر پولیس ہونکی کے نجدی کے بچے کو گاڑی میں لے گئے ہیں تو تھانا ایس اچو بھی گئے ہوئے وہاں پر ہاں موقع بھائی ایس اچو صاحب آئے تھے وہاں موقع گئے بات چیت کریں ان سے اور اس کو لے گا تلاش کریں ویٹی کرا دی تھی سو نمبر بھائی انچار صاحب کو سوچت کر دیا تھا تو کہاں کا معاملہ تھا سریعہ یہ اپنا ایس سکول میں پڑھتے ہیں بچے یہ نومی کلاس میں یہ یہ آ جا رہے تھے یہ اپنا نائی کی دکھان ہو اس کے پاس سے یہ واردات ہوئی ہے تو ایک کو لے گئے گاڑی بھی کچھ بچے ایک کو پتہ نہیں چل پا ہے کیا آپ سے ہی رنگ چیستی ہے ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا بھی کیا بات ہے کیا نہیں بچے وہ پوستاز جاری ہے ایس اچو صاحب کے پاس سی ٹی تھانا میں ہیں وہاں پوستاز کریں پولیس کی ٹیم میں گئی ہوئی ہے پولیس کی ٹیم میں گئی ہوئی ہے تو یہ ایسا میں ہم تصویر نہیں دیکھ سکتے ہیں پولیس نے پورے معاملے کی گھہنتہ سے چھانوین شروع کر دی گئی ہے اب اس پر میں دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر ہے کرنال کے صدر پولیس چونکی کے بلکل نجدیک جو ناز سیلون پڑتا ہے وہاں سے دو بچے جا رہے تھے اور جان کر یہ ملی ہے کہ ایک بچے کو کچھ اپرن کرتا گاڑی میں لے کر گئے ہیں بہرال کیا کچھ وای واقعی ہی اپرن کرتا تھے یا ہو سکتا ہے کچھ لڑکوں کی سکول کولیجیس کے لڑکوں کی ہو جس کے قارن ہو سکتا ہے کہ بچے کو اٹھا کر لے گئے ہوں جیسا کی ایک سے دو بچوں نے بتایا کہ ان کو بھی جو ہے انووہ گاڑی میں لے کر جایا گیا تھا ان کو مارا پیٹا گیا اس کے بعد چھوڑا گیا تو بہرال کیا کچھ پورا ماملہ ہے ابھی کچھ نہیں کہا جاستا ہے لیکن پولیس تھانا سیٹی پولیس ہو کرنال کی صدر پولیس چونکی ہو ماملے کی پوری گہنتہ سے جو ہے چانوین شروع کر دی گئی ہے ماملہ بہت گمیر ہے کیونکہ کرنال ایک سیم چیٹی ہے یہاں سے جڑا ماملہ ہے اور صدر پولیس چونکی میں ہم موجود ہے صدر پولیس چونکی کے بلکل سامنے جو یہ مین روڈ جاتی ہے بلکل ناج شیلون کے بہار ہی دو بچے جو ایس ڈی بوائیس یا ایس ڈی موڈل سکول کے شاید بتایا جا رہے ہیں بھی کنفرم جانکاری پولیس بھی سپش طور پر نہیں دے پا رہی ہے لیکن اتنا جرور ہے بسٹین کے پیچھے بھی سکول پڑتا ہے دو بچے جیسے ہی سکول سے واپسی آ رہے تھے آج دوپیر کی یہ گھٹنا جہاں سے ایک بچے کو گاڑی میں اپرن کرتا اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور روتا روتا جو دوسرا چاتر تھا وہ صدر پولیس چونکی میں پہنچا جس کے بعد پولیس کے بھی حرکت میں آئی اور پولیس نے جو ہے تھانا سیٹی ایس ایس ایچو کو جانکاری دی کیونکہ صدر پولیس چونکی کا جو تھانا ہے وہ تھانا سیٹی پڑتا ہے جس کے بعد تھانا سیٹی ایس ایس ایچو انسپیکٹر ہرجیندر سنگھ بھی موقع پر پہنچے اور جو تھانا صدر کے پولیس چونکی کے انچارج ہیں میسٹر پانڈے وہ بھی جو ہے اس سمیے وہی پر گئے ہوئے ہیں ریڈنگ پارٹی بنائی گئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ شاید جلد ہی اس بچے کو ریکور کر لیا جائے گا اور ان کو جانکاری کچھ ملی ہے لیکن بھی زیادہ جانکاری نہیں دے رہے ہیں لیکن ہماری آپ سب اسی اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو آج کے سمیے جرور اچھے سنسکار جرور دے اور یہ چیز جرور نظر رکھے کہ ان کے بچوں کا سرکل کیسا ہے ان کے دوست کیسے ہیں اگر آپ کے بچہ نووی یا دسوی کلاس میں ہیں اگر ان کے بچوں آپ کے بچوں کے دوست جو ہیں کالیج کے یا اسے بھی آگے بڑے بچے جو ہیں ان کے دوست ہیں تو کہیں نہ کہ اس چیز کا جرور دھیان نکھنا چاہیے کہ بچوں کی سنگت کیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید معاملہ اپرن کا نہ ہو کڈنیپنگ کا نہ ہو کچھ آپسی رنجیس کا کالیج یا سکول کے بچوں کی لڑائی کا ہو سکتا ہے جس کارانے بچے کو اٹھا کر لے جایا گیا ہو لیکن کئی نہ کئی پوری مارکٹ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بچے کو گاڑی میں جو ہے اٹھا کر مارتے پیٹتے جو ہے اس بچے کو لے کر گئے ہیں جس کے بعد ستانیے پارسج بھی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچے پولیس کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچی ہے اور اس سمیں آپ دے سکتے ہیں صدر پولیس چونکی میں ہے جہاں پر پولیس کی ادھیکاری موقع پر ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ تھانا سٹی ایس ایچو کو بھی جانکاری دے دی گئی تھی جس کے بعد تھانا سٹی ایس ایچو موقع پر پچھے اور خود جو ہے ریڈنگ پارٹی بنا کر یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں ہماری اپیل آپ سب سے ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو شیئر ضرور کریں کمل میڈہ کرنال ویکنگ نیوز کرنال